مواترم آوانوں میں چند باتیں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں جب ہماری requirement کیا ہے میں نے آپ کو بتا دی کہ proper rules and regulation basic جماعت مرکز ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ ان کے احکامات تلے اپنی زندگی بسر کر سکیں اپنے آپ کو محفوظ سمجھے رائیو جی اور روشن خیالی ہو سب سے important چیز ہے روشن خیالی ہو اور تعلیمی آفتہ ہو اور کچھ سکا سکیں یہ ہو گیا basic اب situation کیا ہے اب آجاتے ہیں situation پہ ہوتا کیا ہے اس تنظیم کا مسئلہ کیا ہے جہاں لوگ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ جی لوگ آپس میں جو نہیں سکتے اور یہ نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہو سکتا ای ٹی سی bullshit یہ نا اب situation یہ ہے مواترمین پڑھے لکھے لوگ ہیں ہمارے آوان جذبات بے انتہا ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقین کریں یقین کریں کہ ہم جن کی اولاد ہیں یا جس شجرہ نصب سے ہمارا تعلق ہے ہمارے قوم کے اندر جو چیزیں ہیں وہ نمائے ہیں آپ کو پتہ ہی ہوگا ہر انسان اپنے اپنے گربان میں جھانکر دیکھ لے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے میں شرط سے کہتا ہوں کہ خون جوش مار رہا ہوگا اب میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں مرکز دیکھیں جی بہت سارے واقعات بہت سارے ایسے چیزیں ہوئی ہوں گی جس میں آپ کو مرکز کی requirement ہوگی دیکھیں مرکز میں نے کہا جس کے سائے تلے جس کی تعلیم اور روشنی کے تلے لوگ اپنی زندگی گزاریں اسے مرکز کہتے ہیں اب آپ نے دیکھ لیا ہوگا پچھلے پانچ سال سے مرکز نام کی کوئی چیز نہیں اگر ہے بھی تو دو انسان ہیں نہیں سوڑی ایک انسان ہے حافظ مہین آوان غیرت مند غیور نوجوان اگر کوئی کہتا ہے نہیں ہے تو آپ پورے پاکستان کے لوگوں کو میں یہ بتا رہا ہوں معترم بریجستان میں ہوا یہ واقعہ یہ ثانیہ جس علاقے میں تھا وہ بریجستان کے کسی انسان کو فون کر کے پوچھ لیں کہ وہاں کی حالات کیسے ہوتے ہیں کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا یہاں مطلب اچھے چھے لوگ جو بریجستان میں رہتے ہیں آپ نے دیکھ لیا ہوگا چار پانچ لوگ بریجستان سے اس شہر میں اویلیبل تھے جو گئے تھے فاتحہ پر اور ای ٹی سی اور واضح کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ کون کر سکتا ہے غیور دلیر غیرت مند معذرت کے ساتھ پھر وہاں سے ملک فاروق آوان صاحب آئے کراچی شہر میں کیونکہ میں بیس رہا ہوں مارگٹنگ میری فیلڈ تھی فیلڈ ہے میں بیس رہا ہوں تو معذرت میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کراچی شہر میں اچھا میرا پورا خاندان آدھے زدہ خاندان کراچی میں تو کراچی شہر میں بریجستان سے ریلیٹر کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا یا کوئی اجازت بھی لے رہا ہوتا ہے میرے اپنے خاندان کے لوگ کیونکہ ہمارا گھر آدھی فیملی یہاں آدھی فیملی وہاں ہے تو وہاں کے لوگ یہاں آ رہے ہوتے ہیں نا تو ان کی جو گھر میں مائے ہیں یعنی ہماری مائے بھی نا وہ دس بار سوچ رہی ہوتی ہیں اور وہ پریشان ہوتی ہیں تو سوچیں کراچی کے لوگوں نے جب یہ کہا ہوگا کہ ہم کل بولان جا رہے ہیں وہاں یہ مسئلہ ہوتا تھا ہمارے شہید ہوئے تھے تو کیا ان ماں باپ نے اجازت اپنے بچوں کو کیسے دی ہوگی بس اس چیز کو اپنے ذہن میں ایک دفعہ سوچئے گا ضرور ٹھیک ہے تو یہ لوگ نکلے آئے کیوں آئے سیاست نہیں دوست سیاست تو باقی لوگ بھی کر رہے ہیں باقی لوگ کیوں نہیں آئے میں گلہ نہیں کر رہا انہوں نے آواز اٹھائی ہم ایک پرچن تلے ہوئے سیچویشن کیا ہے سر نمائی جو لوگ ہیں جن کو آپ نے سلیکٹ کیا خود لے کر آئے ملک فاروق آوان بھی آٹھ مہینے پہلے آئے ہیں ٹھیک ہے جی آپ لے کر آئے یعنی جو لوگ آپ نے آپ کو مرکز کہتے ہیں اوکے وہ لے کر آئے انہوں نے آتے ہی کافی پورے پاکستان میں کچھ تقاریل بھی کی اور آپ سب کے سامنے بیٹھ کر آپ لوگوں سے بات کی احتراز کوئی نہیں ہوا کیوں سچ تھا اب آپ لوگوں کو لگے گا کہ میں ملک فاروق آوان صاحب کی جو ہے نا وہ خوش آمدی کر رہا ہوں اور ای ٹی سی یا جو بھی دیکھیں میرے گھر میں ایک وقت کی روٹی ملک فاروق آوان صاحب دے نہیں سکتے یہ تھی صاف اور واضح بات اچھا وہ جو سارا میٹر میں نے آپ سے ڈسکس کیا اس میں جو بھی معاملات ہوئے اس میں میں نے کچھ کمزوریاں دیکھی اور یہی مسٹر فاروق آوان اور یہی مسٹر حافظ مہین آوان جن کے لیے میں نے بقاعدہ اتنا اتنی بڑی لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ لیٹر بازی کی جس میں میں نے مینچن کیا گیا اگر آپ لوگوں کی خفیہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں کیونکہ میرے ذہن میں کچھ چیزیں تھیں اور مجھے کچھ دکھائی بھی دیا اور کچھ لوگوں نے مجھے مطلب لئے آپ کہہ لیں کہ پوزیٹیو کہہ لیں نیگٹیو کہہ لیں کسی بھی طرح کہہ لیں کہ مجھے بولا بھی کہ ایسا ہو سکتا ہے ہاں ممکن ہے تو میں نے انہی دونوں لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ سر اگر کوئی ملاقات ہوئی ہے اور کچھ ایسا ہوا ہے تو آپ یہ غلط فہمی نہ سمجھیں کہ مثال کے طور پر میں نے وہ میسیج اس میں لکھا تھا کہ جی ہمیں اس چیز سے واضح جو ہے وہ کیا جائے ہمیں بتایا جائے تو اس کے بعد کافی مسئلے مسائل ہوئے ای ٹی سی کر کے یہ وہ تو جب میں نے دیکھا تو ان لوگوں نے تو کوئی جو میں ملاقات کیا جو بھی کیا بڑی زبردست انہوں نے باتچیت بھی کی پرفارمنس بھی کی اور میرے ساتھ ڈسکس بھی کی اور میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بھی ڈسکس کی اور اوہرال کچھی میں بھی اور نوابوں سرداروں سے بھی بات کی اسی طریقے سے ٹھیک ہے جی اب ہوا کیا اس کے بیچ میں کچھ مسئلے مسائل پیدا کیے گئے اور میں چیختہ رہا مرکز 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 کیونکہ ہمیں تو یہی پڑھایا لکھایا اور دکھایا اور سکھ آیا گیا تھا کہ قوم کسے کہتے ہیں سر وہ کہتے ہیں نا جون تک نہیں رہیں گی کسی کے سر پر یعنی کہ یہ بات واضح ہوگی کہ کوئی مرکز نہیں ہے پھر اس کے بعد جب میں تھوڑا سا مطلب زائد سی بات ہے اتنی بری سیچویشن جب انسان دیکھتا ہے اپنی قوم کے اندر تو پھر وہ دیکھتا ہے تو جب میں نے تھوڑی سی تفتیش کی چیک کیا تو اس کے بعد میں نے یہ دیکھا زائد سی بات آپ کو بتا ہے دیجٹلائز دنیا ہے اگر آپ آج بھی پیچھے ہیں اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی اس جدید دور میں آج بھی وہی پرانے جو لرازمات ہیں ان کے تھوڑا کام ہو سکتا ہے تو سر ہاں ہو سکتا ہے بہت فرق ہے وہ کام آپ پندرہ گھنٹے میں کریں گے اور دیجٹلائز دنیا کے لوگ یا یونگ سرز یا ہمارے نوجوان وہی کام ڈیڑھ گھنٹے میں کریں گے یہ اللہ کی طرف سے واضح فرق ہے ماننا پڑے گا آپ کو اچھا اب ہوا کیا ہوا یہ محترم کہ مرکز مرکز چلاتے 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 مانینا بلکل زبان سک گئی کوئی سامنے نہیں آیا سامنے نہیں آئے اپنی جگہ پر محترم اب ہوا کیا ہوا یہ کہ عجیب عجیب سے نوٹیفکیشنز آنے لگ گئے ہم پہلے سچویشن یہ نہیں گندی ہے ہماری بریستان کے اندر کہ یہاں دو چار عوان بھی نہیں جڑ رہے اچھا جو جڑ رہے تھے وہ ثانیہ بیچ میں ہوا ایی ٹی سی کر کے چلے ہم نے محنت کی جڑا لوگوں کو نوید عوان جن کی پہلے دن کی کاوش اور آج تک وہ مطلب عوانوں کو جڑنے میں لگے ہوا ٹھیک ہے اوکے گوڈ سر سچویشن یہ ہے مرکز تو یہ آیا ہے سامنے ہاں بیجا کے عوضے پنڈی سے اٹھا کے بریستان میں شفٹ کر دیئے کبھی کراچی میں شفٹ کر دیئے کبھی کہاں شفٹ کر دیئے اچھا میں یہ پوچھ رہا ہوں سر یہ کون کر رہا ہے مرکز کون ہے مرکز میں کوئی بندہ سامنے نہیں ہے نہ کوئی عوضے دار ہیں نہ اپنے عوضے پر فائز انسان جو بھی ہیں وہ بولتے بھی نہیں کچھ نہ بتاتے ہیں کیوں ان کو تو پتا ہے کہ بھائی کوئی ریجسٹریشن نہیں ہے کچھ نہیں ہے ای ٹی سی تو میں نے جب چیک کیا اوورال کہیں پر پورے پاکستان میں ایک رکا جس کو کہتے ہیں وہ بھی جمع نہیں تھا اور وہ ہی ہوا کہ جب اس ٹاپک پر بات کی گئی تو میں حیران کن نتائج مجھے دیکھنے کو ملے کہ بھائی تو کچھ تو ہے ہی نہیں یہاں پر اچھا جی مرکز کون تھا مرکز بھی کوئی نہیں تھا کوئی سامنے ہی نہیں آیا کبھی کسی کی وائس ہی نہیں سنی جب نہیں سنی کسی کی وائس do you think کہ ہم اندھی بہ رہے ہیں ہم مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی انسان کسی کے بھی پیچھے چل پڑے گا ایسے ہی ہوتا ہے نہیں سر ہم پڑے لکھے لوگوں کی کچھ requirements ہوتی ہیں ہم جن کے پیچھے چلتے ہیں ان کو ان کا ایک میار ہوتا ہے right اب میں آپ کے ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ موطرم آپ لوگوں نے ویسے ہی مجھے time دیا ہوگا دے چکے ہیں آپ کافی board نہ ہوئے گا لیکن حقیقت یہ یہ اب situation کیا ہے اس کے against میں نے یہ دیکھا کہ کچھ ہی دنوں میں فاروق عوان صاحب اچھا میری کوئی خاص لیکس لیک نہیں ہے ان سے ایک بات میں آپ کو سچی بات کہہ رہا ہوں الٹا میرا ایسا خیال ہے کہ ضائع سی بات ہے میں نے پہلے شاہد آئے لنوں یہاں یہ concept ہے یا نہیں ہے لیکن دیکھیں میرا کام کیا ہے demand اور جو لوگ سامنے ہیں ان کا کام کیا ہے requirement کو fulfill کرنا یہ کام کس نے دیا میرے ساتھ لگے ہوئے نام نے اگر کوئی بھی پورے پاکستان میں اٹھ کر کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے یا کہتا ہے آپ کون ہیں کیوں پوچھ رہے ہیں تو پھر مجھے بڑا مزہ آئے گا وہ جو نمائیہ لوگ ہیں نا ان کی پکڑ ہوگی سر جتنے بھی نمائیہ لوگ ہیں آپ کے آمنے سامنے جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی تنظیم ہیں ان سب کی پکڑ ہے جو نمائیہ لوگ ہیں ان کی پکڑ ہے کہ آپ نے قوم کو کس راستے پر ڈال دیا اچھا جی اب ہوا یہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا کوئی مرکز نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو اسی کی وجہ سے اتنی ساری دڑے بن گئی میں نے جب دیکھا اتنے سارے گروپس بنے ہوئے ہیں اتنے ساری چیزیں بنی ہوئی ہیں یہ اسی مرکز کی وجہ سے ہے کیونکہ وہ پانچ چی سال سے اندھے بھیرے گونگوں کی طرح ہم لوگ ملکہ جو دیکھ رہے ہیں جو ہو رہا ہے وہ ہوتا چلا جا رہا ہے اکھے ٹھیک ہے یہ جو اتنے سارے لوگ چھوڑ کر گئے قومیں آپس میں اتفاق کے اور اتحاد کے بجائے یہ جو دوریاں پیدا ہوئیں کس نے پیدا کی اگر آپ کہتے ہیں ملک فاروق اوان تو وہ تو ابھی ابھی آئے ہیں یا اور باقی لوگ وہ تو ملکہ ہم سب نئے ہیں ٹھیک ہے پرانے اوان ہمارے بزرگان انہیں کی غلطیوں کی وجہ سے یہ چیزیں اس طرح گئیں جو غلطیاں دوبارہ ریپیٹ ہوگی ہیں اچھا ہمارے بزرگان کبھی سامنے نہیں آئے مرکز کوئی سامنے نہیں آئے سامنے کون آئے تین چار پانچ لوگ تین چار پانچ لوگ مرکز ہوتا ہے اگر کوئی چھٹا آدمی ہے تو ضرور بتائیے گا اچھا وہ پانچ لوگوں میں بھی چار لوگ نہ کسی نے سنا نہ کسی نے بولا نہ کسی نے دیکھا نہ کسی گروپ میں کوئی وائس آئی ان کی سامنے کون ہے حافظ مہین آوان پھر سے کہوں گا جب بھی حافظ مہین آوان کا نام آتا ہے میں کہتا ہوں غیرت مند غیو دلے اب اس کو آپ بیجا کا آوان پناہ کہہ لیں سب کو ایک نظریہ سے دیکھتا ہوں لیکن یہ پرسن جو ہے تو ایسا معذرت کے ساتھ ہر انسان کی لئے ہو سکتا اچھا بھی ہو برا بھی ہو لیکن بس میری نظر میں تھوڑی سی ویلیو بہت الگ کر کے اللہ کا کام ہے لیکن میرا ہم عمر ہے بلکہ میرے سے چھوٹا ہی ہوگا حافظ مہین مجھ سے ایک سال چھوٹا ہی ہوگا اچھا چھوڑے یہ ساری باتیں اب سیچویشن کیا ہے سیچویشن یہ ہے کہ وہ ہی بندہ سامنے تھا مرکز جب وہ اتنی ساری چیزیں ہوئیں تو میں نے یہ دیکھا کہ میرا چیتا میرا شیر میرا ببر شیر جو ہے وہ بھی بچارہ جو ہے بلکل ہاتھ اٹھائے بیٹھا ہے کہ یار غیروں کے ساتھ باہر والوں کے ساتھ تو میں نمٹ سکتا ہوں اپنی لوگوں سے کیسے نمٹو تو اس دن بڑا دل میرا دکھا اب آئی مرکز کی بات کوئی ریسٹریشن نہیں کچھ نہیں اور ہم ان کے سائے تلے زندگی بسر کرنے کی باتیں کر رہے ہیں چلیں سر دوسری جانے کراچی میں ہر بندہ کہہ رہا ہے ہر وہ بندہ آپ کسی عوان سے ملنے اگر کہتے ہیں کیونکہ میں ایک دنیا میں ہوں تو ریکارڈز بھی ہوتے ہیں تو کہتے ہیں میں نیکس ویڈیو میں ہر اس انسان کی کہیں ہوئی باتیں جو اس پروپر اس سنیریوں میں ہوئی ہیں کہ جلسہ ہوا یا کچھی میں گئے یا ای ٹی سی جو جو کچھ ہوا جس میں جس جس نے اپریشیٹ کیا میں وہ سب آپ کو دکھا دوں گا نیکسٹ اس میں اگر آپ لوگ کہتے ہیں مجھے ٹھیک ہے کہ کس کس نے بہت اپریشیٹ کیا ویڈیو میں ڈن اور یہ وہ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کہا جی کراچی بیسٹ کراچی بہت زیادہ کام کر رہا ہے ویڈیو میں ڈن گوڈ 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 اسی کراچی کو آپ نے ہاتھ ساتھی چیئرمین بھی بنایا سب کچھ کیا آج جب انہوں نے آپ کے لئے ایک اچھا سٹیپ اٹھایا بھائی میری ہر پڑے لکھے انسان سے یہی ایک درخواست ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں بلکہ ہر انسان چاہتا ہے کہ ہماری ریجسٹریشن ہو پروپر ایک ڈاکومنٹس ہو ہمیں کوئی ہاتھ نہ ڈال سکے اس کے علاوہ ایک پروپر سٹن پیریڈ ہو جس میں لوگ آئیں پرفارم کریں اور اگر کوئی مطلب ایسا بندہ آگیا جو پرفارم نہیں کر رہا تو ہم اس سے جاننی چھوڑائیں ہر بندہ چاہتا ہے یہ رولزن ریگولیشن ایک جمہوری وطن پاکستان کے ٹھیک ہے جی اچھا اب ہوا کیا میں نے یہ دیکھا کہ اس طرف تو ایسی کوئی سچویشن نہیں بنی اس طرف سے مراد میں گروہ میں نہیں بانٹ رہا میں ایسا آوان ہوں جو مطلب جس طرح بھی پوزیٹیویٹی دیکھے گا تو میں کبھی وہ ہی نہیں سکتا کہ میں اس طرف نہ جکوں اگر پوزیٹیویٹی دیکھے گی تو میں کسی ایک انسان کیلئے کبھی بھی نہیں کھڑاؤں گا یہ میرا یقین کریں یہ میرا میں اپنے اصول کی بات کر رہا ہوں اگر آج لوگ کھڑے ہو رہے ہیں یعنی کہ وہ نہیں چاہتے وہ نہیں چاہتے کہ قوم ترقی کرے وہ نہیں چاہتے کیوں کیوں کہ وہ چاہتے ہیں کہ بس جی ہمارا راج ہو نہ کوئی پوچھے نہ کچھ ہو نہ کچھ کچھ بھی نہ ہو بس ہم بیٹھے رہیں اور مزے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کوئی احتراز بھی نہیں کرتے اور وہ سامنے بھی نہیں آتے وہ سامنے کے ان کو کرتے ہیں وہی جو بیچارے آس پاس یہاں آوان تھوڑا کچھ بول رہے ہوتے ہیں گروپوں میں کچھ لوگ ایکٹیب ہوتے ہیں کچھ حراب ہو جاتے ہیں اور کچھ بس ہائے ہائے راستے سے اتر کر الٹی الٹی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں ماذرت کے ساتھ اگر کوئی ناراض ہو کیونکہ وہ آوان ہے میں ماذرت اس لئے کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی اب سیچویشن کیا ہے سیچویشن یہ ہے آپ بھول جائیں کوئی فاروق آوان ہے آپ بھول جائیں کہ کوئی اور نام اٹھا لیں کوئی بھی آوان ہے یہ سب چھوڑ دیں آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی جماعت ہے ڈاکومنٹیشن ہے پراپر رولز اور ریگولیشن کی بات کی جاری ہے کہ بھائی جو بھی آئے گا اس کا یہ ٹائم پیریڈ ہوگا پندرہ مہینے اٹھارہ مہینے یہ جماعت ہے اور یہ آپ کا فنڈ ہے اس میں آپ جماعت کر رہے ہیں پانچ روپے دس روپے یا دو سو روپے یا آزار روپے یا ای ٹی سی جو بھی ہے آپ کے پاس ایک اماؤنٹ پڑا ہے کسی بھی ہاتھ ساتھی یا ای ٹی سی کچھ کہہ لے کہ جہاں آپ کو ریکوارمنٹ پڑے تو لوگ پہنچیں اور کر کے دیں اوکے جی ویل ڈن امپورٹن چیز یہ ہے جو نہیں چاہتے یا جو چاہتے ہیں کہ جی یہ بلکل غلط ہے اور یہ نقصان پہنچایا جا رہا ہے تنظیم الاؤوان کو ملک فاروق آوان نقصان پہنچا رہے ہیں تو میں ان سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ تو سب سے بڑا قصور آپ کا ہے کہ ایک بندہ نقصان پہنچا رہا ہے اور آپ یہ بات واضح نہیں کر رہے اور میرے جیسے لوگ غلط راستے پر چل پڑے تو میں تو کل قیامت کے دن بھی آپ کو پکڑوں گا اپنے معترمین اپنے آوانوں سے میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں ان کے بھائی مجھے تو کم سے کم گائیڈ کریں کہ یہ بندہ تنظیم الاؤوان کو نقصان پہنچا رہا ہے ان دیسینس کے اس نے ریجسٹریشن کروا لی اور پندرہ اٹھارہ مہینے کی بات کر رہے ہیں اور یہ جو چاہ رہے ہیں جی پروپر الیکٹ ہو کے لوگ آئیں گے اور صوبے جو ہیں ضائع کی بات ہے یونین کانسل مل کر جو ہے وہ پروپر ایک جو الیکشن کا پروسس ہوتا ہے صوبہ تک آئی کی بات اور صوبے مل کر ایک عالی کوالیٹی کا مرکز بنائے گا اب یہ واقعی نقصان والی بات تو ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں لٹیرے آ جاتے ہیں اور ریٹائر ہو کر آتے ہیں جو ڈاکو روٹیرے ہوتے ہیں اور یہ وہ ای ٹی سی سر مجھے لٹیرے سے کوئی تعلق نہیں اگر وہ لوٹ کر آئے ہیں وہ لٹیرے ہیں تو آپ مجھے آکے گائیڈ کریں اور اچھا پلان دینا دیکھیں اگر آپ مجھے آکے آج اچھا پلان دیتے ہیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں ان آوانوں کے دروازوں تک جاؤں گا اور کہوں گا کہ یہ ملک آوان جو ہمارے ملک ہیں وہ ملک نہیں لگاتے محمد فاروق آوان جو ہیں وہ واقعی نقصان کے لیے ہیں دوستو طالب علموں جوانوں بات صرف اور صرف یہ سمجھنے والی ہے کہ احتراز کریں بالکل کریں اور اس کے اگر ایک اچھا پلان دیں ہم آوانوں کو ہمیں مت گسیٹیں ہمیں مت گسیٹیں ہمارا بہت ٹائمز آیا ہو چکا ہے ہمیں کچھ پرفارم کرنے بھی دیں اور ہمیں کر کے بھی دکھائیں ہم نے آپ لوگوں کو سب کو سامنے رکھا ہوا ہے نا ہمارے جتنے معتبرین ہیں اور جو ہمارے سامنے ہیں بینگا آوان میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ کچھ کر کے دکھائیں ہمیں نہ کہ ہمیں یہاں سے وہاں وہاں سے آپ احتراز کر رہے ہیں ان سے اچھا پلان لے کر آئیں پلان لے کر کے آئیں بس سامنے رکھیں بولے جی میرا یہ پلان ہے اور دیکھیں ان سے اچھا ہے میں دیکھتا ہوں کہ جو آوان آپ لوگ کہتے ہیں کہ کسی کے نیچے بات نہیں کرتے یا کسی کے نیچے کام نہیں کر سکتے اور یہ سارے کے سارے مرکز ہیں یہ سارے سردار ہیں نواب ہیں میں حلفن کہتا ہوں یہی آوان آپ کو اچھا پلان لے اگر انہوں نے آپ کی بات نہ مانی تو جو آپ کہیں گے جو چور کی سزا وہ میری سزا بلکہ میں یہ مطلب میں کہا رہا ہوں کہ جو آپ کہیں گے وہ ہوگا اب ہوتا کیا ہے سامنے کوئی نہیں آرہا دو چار لوگ ہیں وہ یہ حرکتیں کر رہے ہیں حرکتیں کیا کر رہے ہیں اچھا جی مجھے چیز بتائیں ملک گلفام آوان صاحب محمد خان آوان صاحب نوشیر آوان صاحب دیکھیں جی یہ تین لوگ نمائے ہیں ابھی گروپوں سے ایموی کیا اور کہا گیا جی جی کراچی جو ہے میں آپ کو وہ میسیج بھی بقاعدہ سنا دیتا ہوں جس میں کہا جی کراچی جو ہے تنظیم العوان کو نقصان پہنچا رہا ہے اور یہ جو شویب علی آوان ہیں یہ ان کی ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں اور ہم نے ان کو منع بھی کیا ہے اور اب میں آپ سے ایک چیز پوچھ رہا ہوں کہ سر اگر یہ نقصان پہنچا رہے ہیں اور آپ اپنی قوم کو نقصان سے نہیں بچا رہے اور ان سے اچھا پلان نہیں لے کر آ رہے اور واضح نہیں کر رہے کہ کس طرح کا نقصان ہوگا پراپر پلاننگ کے ساتھ مطلب کوئی جارہ داری نہیں ہے ہر صوبہ اپنے خود مختاری پر ہے تو مجھے آپ بتائیں یہ کیسا نقصان ہے آپ کن کو ہمیں آپ اندہ بہرہ سمجھ رہے ہیں بس کریں بہت کھیل لیا پیٹ پیچھے بیٹھ کر اور ہمارے ہی عوانوں کو ہم سے ہی جو لڑایا جا رہا ہے مجھے یہ بتائیں سر انہوں نے یہ تو نہیں کہا یا پیسی تنظیم کا یہ بتو ہیں آپ دیکھیں میری بات سنیں اگر مرکز کراچی مہزانواز میں ہو کوئٹہ میں ہو یا کہیں پر بھی ہو اس سے آپ کو کیا پر پڑھتا ہے آپ نے تو پرفارمنس دینی ہے پرفارمنس سے کیا مراد ہے آپ اگلی دفعہ تب ہی آئیں گے جب اپنے پیارے عوانوں کے کام آئیں گے تو سر جو لوگ اسی سے ہیں پچاسی سے ہیں ستر سے ہیں اس تنظیم کا حصہ ہیں ان کو تو خوش ہونا چاہیے کیونکہ وہ اتنے پرانے ہیں انہوں نے اتنا کام کیا ہوگا عوانوں کے لیے کہ کل کو الیکشن ہوں گے ملک فاروق عوان تو بچارے ریجسٹریشن کروا کے سب کچھ کروا کے گھر میں بیٹھیں گے کیونکہ انہیں تو ووٹنگ ہے اور سر جی جب ووٹنگ ہونی ہے تو سامنے کون آئے گا پورے پاکستان کی ووٹنگ ہوگی اچھا پورے پاکستان کی ووٹنگ کے بعد جب صوبے بنیں گے تو صوبوں کی ووٹنگ ہوگی تو لوگ جو نمائے ہو کر سامنے آئیں گے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے پرانا کام کیا ہوگا اور سر جی اسی سے جنہوں نے کام کیا ہے اور اتنی محنت کیا ہے کیا ان کو کوئی ہروا آ سکتا ہے نہیں تو مرکز زائر سی بات ہے یہی صوبے ڈیسائیڈ کریں گے تو پھر جو لوگ پرفارم نہیں کرتے یا نقصان پہنچانا چاہتے ہیں وہ خدا کرے کوئی بھی ہو تو کیا وہ لوگ نمائے پوزیشنز حاصل کر سکیں گے نہیں تو اس میں اور کیا چاہیے ہم لوگوں کو کہ اگر کوئی انسان کو ریجسٹریشن کروا رہا ہے یا کچھ بھی کروا رہا ہے کسی بھی عوان کو لے لیں مجھے لے لیں کسی کو لے لیں کہ میں نے یہ کام کیا ہے ٹھیک ہے اور مجھ سے بہت پرانے پرانے لوگ اگر لیول ہیں تو سر میں ان سے جیت کیسے سکتا ہوں یہ تو اور اچھی بات ہوئی ہے میں بات دور نہیں کرنے بڑے گی اور پراپر ریجسٹریشن ہمارے آت میں آ جائے گی اور جو لوگ محنت والے ہیں یا جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہماری تنظیم کو لقصان پہنچایا جا رہا ہے تو ان سے جیت کون سکتا ہے پھر کیونکہ وہ خلوص محبت سے بات کر رہے ہیں یہ تھا میرا پیغام آج کا جو جوانوں اور آوانوں آپ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے خدا کا واسطہ ہے ہمیں کچھ کر کے دکھائیں کوئی پلان دیں اور ملک فاروق آوان صاحب آپ نے جو کام کیا ہے یعنی جو ریجسٹریشن کروائی ہے اور جو پراسس کو آپ فالو کر رہے ہیں اور میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا میں آپ سے بہت زیادہ گلا مند ہوں کیونکہ آپ مجھے نہیں پتا میں نے شاید دو تین جگہ پر یہ سخت الفاظ استعمال بھی کی ہیں مجھے نہیں سمجھا رہی کہ آپ آوان ہیں آپ خیرخواہ ہیں تو صرف کراچی کے سر اگر آپ نے تنظیم ریجسٹر کروائی ہے اور اگر اللہ نے آپ کو پوالیٹی دی ہے یا آپ دس لوگوں سے بیٹھ پر بات کر سکتے ہیں اور سامنے آتے ہیں گراون ریالیٹیز میں بچے سے بھی بات کریں گے بڑے سے بھی بات کریں گے بڑے سے بھی بات کریں گے تو سر میں آپ سے جواب دے ہوں آپ مجھے جواب دے ہیں میں قیامت کے دن بھی آپ سے پوچھوں گا کہ صرف آوان کراچی میں تھے یہ باقی صوبوں میں آوانکاری آپ کو نہیں پسند سر میں نے آپ سے شاید دو تین موقعوں پر پہلے بھی اس طرح کے الفاظ استعمال کی ہیں کہ اگر آپ آوان ہیں اور خیرخواہی چاہتے ہیں تو سب آوانوں کی چاہیں ہمارا صوبہ بھی ہے اس طرح اس کے علاوہ اور پاکستان کے صوبے بھی ہیں ہم آوانوں کو خیرخواہی کی ضرورت ہے تو پلیز کراچی تک محدود نہ رہیں اور دوسری طرف جتنے آوان ہیں میرے پیارے آوان ہیں میں ان سب سے کہوں گا اگر میں غلط ٹریک پر جا رہا ہوں تو پلیز ایک اچھا پلین دیں اپنی والی ریجسٹریشن دیں ہم لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلیں دونوں طرف سے میں کہہ رہا ہوں خدا کا واسطہ ہے ہم لوگوں کو آپ لوگوں کی ضرورت ہے لیکن پڑھے لکھے لوگوں کی گنسم نہ رہیں ہمیں نہیں پتا کون ہے کیسے ہے کیا ہے نہیں پتا سر ہمیں تو وہ انسان چاہیے جو ہمیں ایزیلی ایویلی بل ہو جو ہماری بات سن سکے اور میں ابھی ریسنٹلی میں نے ایک چھوٹی سی ڈسکشن کرنی چاہیی فاروق آوان صاحب سے بس یہ اللہ کی طرف سے تھا کہ انہوں نے مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیا جب میں نے ان سے پوچھ گیش کی تو انہوں نے مجھے ایک پلان دیا اور میں خوش ہو گیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ جی ایک پراپر تنظیم العوان کی جیسے فیس بک ایک ویب سائیڈ ہے اسی طرح تنظیم العوان کی ایک ویب سائیڈ ہونی چاہیے جس کے اوپر ہم سارے سوگوں کو ایڈ کریں وہاں بلڈ گروپ سے لے کر ووٹنگ تک یہاں تک کے کتنے میمبرز ہیں وہ تک آویلیبل ہو یو سی وائز ہمارے پاس ڈیٹا ہو اور اس کے علاوہ ہمارے پاس وہاں پر ایک پورا نظام بنے جس کے اندر ہم ایک پورا سیگمنٹ بنائیں لائیو چیٹ آویلیبل ہو چوبیس گھنٹے کوئی امرجنسی ہوتی ہے اور ان کو کسی قسم کا کوئی ساتھ چاہیے ہوتا ہے تو چوبیس گھنٹے اس ویب سائٹ کے اوپر لوگ آن لائن ہوں گے آپ جائیں گے تو آپ سے ڈسکشن سٹارٹ ہو جائے گی یہ کتنی بڑی بات ہے کوئی اس طرح کا پلان لے کر آئے تو میں کہتا ہوں کہ یا میں مطلب ہے میں جاہے نہیں ہوں گا کہ میں اچھا اپنا بلانہ دیکھوں پھر وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ جی ہم اس میں باقاعدہ ایک کنپلین باکس بنائیں گے جیسے تو تنقید کرنے سے پہلے انگلی اٹھانے سے پہلے انگلی صرف وہی انسان اٹھا سکتا یاد رکھئے گا جو بہتر ہو معذرت کے ساتھ بہتر انسان ہو وہ انگلی اٹھائے نا تو مزا آتا ہے اور جو انگلی اٹھا رہے ہیں وہ انگلی اٹھانے سے پہلے اپنا پلان دے دیں تاکہ ہم یقین کریں ان سے اچھا پلان دیں ہم بھاگے دورے آپ کے پاس آئیں گے کیونکہ ہم نے قوم بننا ہے نا اور آپ نے مرکز بننا ہے تو سر ایسا نظام ایسے اخلاقیات ایسے روئیے اپنائیں کہ ہم آپ کی بات مان کر زندگی بسر کریں آوانو خدا کا واسطہ ہے یہ واحد موقع ہے ہم سب کے پاس اس کو ضائع نہ کریں میرے جذبات بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن دوسری طرف بھی آوان ہیں دل دکھتا ہے اب بس کریں اور یہ میرا وعدہ ہے کچھ آوانوں سے درخواست ہے جو لوگ آپ کے سامنے ایسے ہیں جو نہیں ملنے دیتے ہمیں میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں میرا نمبر اپنے پاس رکھ کر مجھے تھوڑ سا ان کے بارے میں بتائیں جو بتا رہے ہیں میں ان کا کبھی کوئی نام بھی آنے نہیں دوں گا یہ ایک آوان کا وعدہ ہے آوان، وفا، خدمتگار میں کہتا ہوں میری زبان کٹ جائے میں اس انسان کا نام کبھی اپنی زبان پر نہیں لاؤں گا جو بھلائی چاہتا ہوگا اور وہ کسی کا بتائے گا تو میں یقین کریں گائیڈ بھی کروں گا سمجھاؤں گا بھی وہ میرے بڑے ہو بزرگ ہو چھوٹے ہو لیکن اگر وہ بندہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا اور وہ منافقت پھیلارہا تھا تو یقین کریں میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں خدا کریں وہ کتنا ہی بڑا خان کیوں نہ ہو کتنا ہی بڑا آوان کیوں نہ ہو اگر وہ ہمارے بیچ غلط فہمیاں دغا بازیاں دھوکہ بازیاں پھیلارہا تھا تو اسی سوشل میڈیا کا بھی سہارا لوں گا اور ہر حد تک جاؤں گا مجھے سپورٹ کریں ایسے لوگوں کے خلاف جو غلط چاہتے ہیں اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے جوانوں آوانوں اور ہمارے بزرگان سے کہ آپ لوگ خدا کے لئے نمائی رول ادا کریں جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے جو ہمیں کوئی بھی انسان دے رہا ہو اس کی ذاتیات پر نہ جائیں اگر ہم میں یا ہم جو کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے جو سارے چار کروہ آوان ہیں تو سر ان میں یہ دو چار لوگ ہی کیوں سارے چار کروہ آوان میں ایک فاروق آوان ہی کیوں جس نے ریجسٹریشن کے پروسس کو دیکھا سارے چار کروہ آوان کیوں نہیں دیکھ رہے فرق ہے فرق کس نے کیا میرے رب نے اس سارے چار کروہ آوانوں میں میں یہ بات کر رہا ہوں باقی نہیں کر رہے کیوں فرق ہے کوئی اچھا کہے گا کوئی برا کہے گا لیکن میرا کیا کام ہے کہ سر میں کیوں کسی ایک انسان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں میں کیوں کسی ایک انسان وہ لوں میں تو نہیں بڑھ سکتا کسی کے لیے بھی جو اچھی بات کرے گا میں اس کا سب سے پہلا ساتھی ہوں اور جو غیرت دکھائے گا کیونکہ ہماری قوم کا آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں غیرت غیور وفا خدمت ان چیزوں سے بھری ہوئی ہے وہ جن لوگوں میں میں یہ دیکھوں گا تو میں ان کے پیچھے کیوں نہ جاؤں مجھے امید ہے آپ لوگ میری باتیں سننے کے بعد خود سے ایک بار ضرور دیکھیں گے کہ ہماری requirement کیا ہے وہ fulfill ہو رہی ہے یا نہیں آپ کا بہت شکریہ آپ کا پہل surgical maple آپ